تو میں اسی شہر کے اندر متعریف بار یہ کہہ چکا کہ ایدی نے تیراسی چوراسی پچاسی ہزار لاواری سلاشے دفنائی ہیں کیا یہ لاواری سلاشے ساری کی ساری جدوجہیت کے اندر مارے گئے تھے لوگ بے گناہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کبھی کسی تحریک کے اندر حصہ نہیں لیا وہ ایک آزادی کا متوالہ تھا نا اس کو کیا چی گویرہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں چی گویرہ وہ چی گویرہ کی میں نے کہیں کوٹیشن پڑھی اس نے کہا کہ میں نے قبرستان میں ان لوگ کی قبریں بھی دیکھی ہیں جنہوں نے جدوجہیت میں آزادی کی یا جنہوں نے ظلم یا خلاف جدوجہیت اس لئے نہیں کی کہ کہیں وہ مارے نہ جائیں میں نے ان کی قبریں بھی قبرستان میں دیکھی ہیں تو کیا کسی جدوجہیت سے اپنے آپ کو کنارہ کشی کر کے آپ اپنی جان بچا لے گئے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جائداد ہیں آپ بچانا چاہ رہے ہوگے یہ کل آپ کے بچوں کے کام آئے غلامی کا توک ڈال کر اگر آپ نے ان کے لئے جائداد چھوڑی بھی تو کیا چھوڑی اگر اس خاموشی سے آپ اپنی آنے والی نصروں کے لئے گڑھے کھوڑ رہیں تو اسے بہتر یہ نہیں ہے کہ آج ہم علمِ بغاوت بلند کریں ہم احتجاج کریں ہم اپنے ساتھ ہونے والی نائنصافی پر خاموشی اختیار کرنے کی بجائے اور اس خاموشی کے ذریعے جو ہم غلامی کا تاثر دے رہے ہیں ان غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر اپنے آنے والی نصروں کو کوئی بہتر مستقبل اگر دینا چاہتے ہیں ان کو آزادی دے کر جائے موسیقا